حضرت پر دوسرا آرگیومنٹ وہ فوراں یہ پیش کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو وہ تو نبی تھے ان کی تو ہر چیز بائی سے برکت ہوگی اور قابل محبت اور سادہ احترام ہوگی لیکن یہ آج کے وزرگ کیا بنے پر ہیں اور انہوں نے چیزیں اپنی بنا لی ہیں مقدس اور وہ تبرکات کی تو آپ ایک ولی کو نبی کی طرح مقدس اور متبرک منا رہے ہیں آپ یہ کون سا دین پر عمل کریں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بات تو بہت ہی خطرناک کیوں ہے اس لیے یہ بات کر کے تو سارا دین ڈھا دیں گے وہ تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کریں گے بھئی وہ تو نبی تھے بھئی وہ نبی نے تحجد پڑھ لیا ہم سے نہیں ہوتا اوہ یار وہ نبی تھے یہ نبی کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ سارا دین مٹا دیں گے بھئی نبی تو نمونہ عمل بن کیا ہے اور قرآن نے یہ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوہ تن حسنہ اس رسول کی زندگی میں تمہارے لئے عصوہ حسنہ ہے تو ان کی زندگی میں جو عصوہ حسنہ وہی آپ نے آگو فالو کرنا ہے تو اگر آپ یہ کہیں کہ چونکہ وہ نبی تھے لہذا ان کا یہ مقام تھا یار ان کی چیز تو متبرک ہو سکتی ہے لہذا ہم آگے نہیں تو یہ تو پھر آپ نے کہا کہ آپ تو دین سارا مٹا دیں گے پھر تو آپ ہر چیز بھی یہ ارگومنٹ کر دیں گے تو پھر تو آگے تو نبی کے جو وارثین ہیں اور پھر دوسری بات ہے کہ علماء اور اولیاء تو نبی کے وارث ہیں نا انہوں العلماء ورثت الانبیاء خود نبی نے کہا یہ نبیوں کے وارث ہیں اور وارث کو وراثت میں سے ہر طرح کا مال ملتا ہے نا زمین میں سے بھی نقدی میں سے بھی جدہ دکانے سے سب تو یہ جو وراثت ہے کہ نبی کے تبرکات صحابہ لے کے چلتے ہیں اس وراثت میں سے مال کیوں نہیں ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ بھی ملے گا لہذا یہ جب ان کی راہ پہ چلیں گے ان کے وارث بنیں گے تو لہذا اللہ تبارک وطالے یہ بھی ان کو وراثت عطا کریں گے ان کی چیزیں آگے تبرک بن کے اب تقسیم ہوں گی سبحان اللہ تو یہ تو بات ہی انہوں نے مزیقہ خیز کر دی ایسے تو سارا دین مٹا دیں گے کہا جی نبی تھے ہم تو اس قابل نہیں ہیں پھر تو بات بگڑ جاتی ہے اس لئے لیکن نبی نے کیا یا تو یہ ثابت کہتا ہے نبی نے منع کر دیا تھا نبی نے کہہ دیا تھا نہیں 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 اب یہ میرے بال موہ مبارک تبرک کے طور پر کیوں گے کسی اور کے نہیں ہوں گے یا کہہ دیا جی میرے جوتے تبرک کے طور پر کسی اور کے نہیں ہوں گے تو یا تو آپ ممانے فرما دیں کیونکہ نبی کا منصب تو قرآن نے یہ کہا تھا تو یا تو ان سے منع کرنا ثابت کر دیں کیونکہ آپ کے دونوں منصب حکم بھی دیتے ہیں منع بھی کرتے ہیں تو آپ نے منع تو کئی نہیں کیا اس کا مطلب بلکہ عمل سے کر کے دکھایا اس کا مطلب یہ تبرک چلا آ رہا ہے اور پھر جب صحابہ میں آیا صحابہ میں سے آگے جب چلا ہے تو آگے سے آگے جو چلا جا رہا ہے اس کا مطلب کہ صحابہ کو اتنا فہم نہیں تھا خدا نہ خواستہ کہ بھئی وہ اس کو تبرک بنا کے آگے امت میں باٹھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ تبرکات کی حقیقت ہے اور اس سے برکتیں ملتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت حاصل کرنے کی حقیقت تو خود آپ نے خود بیان بھی فرمائی بلکہ ایک حدیث میں فائد تبرک بالقرآن قرآن سے برکت حاصل کرو فَإِنَّوْ قَلَامُ اللَّهِ اس لئے کہ اللہ کا کلام ہے وَخَرَجْ أَمِنُ جو بھی چیز جو ہے وہ دین کے ساتھ یہ ریلیٹر ہوگی اس سے آپ برکت حاصل کر سکتے ہیں ماشاء اللہ حضرت بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا اور انشاء اللہ تعالیٰ میں تو اپنی کوشش کروں گا ان لوگوں کو سمجھانے کی زیادہ سے زیادہ کیونکہ حضرت اس میں یہ پوائنٹ بہت اچھا سمجھ آ گیا کہ علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں تو ان کو وراثت میں سے ہر چیز ملے گی جب ملے گی تو پھر ان کی عزت شان احترام بھی ملے گا اور ان کی چیزیں بھی متبرک ہوں گی اپنے اپنے درجے میں